اسلام علیکم ویورز میں لہوری شاہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے تو اس کی بائٹ لہذا ہوتی ہے جو میں بائٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے رہو مراک گلفام اور تھیل بھی لگتا ہے اس کے اجزاء میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بریڈ ہے اس کے آٹھ پیس ہیں اس کے براؤن جو حصہ ہے وہ سائیڈوں کا وہ اتار دی ہے یہ تل کی کھل ہے یہ گندم کا آٹھ ہے اور یہ سوجی ہے بریڈ کی آٹھ پیس لینے آپ نے گندم کے آٹھے کا ایک کپ لینے سوجی کا ایک کپ لینے اور تل کی کھل کا ایک کپ لینے اور یہ شیرے سے بناتے ہیں میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں گندم کا آٹھا ڈالیں ایک کپ اس میں ایک کپ ہم نے سوجی ڈال لیں اس میں ہم نے ایک کپ دل کی کھل ڈال لی ہے اس میں ہم نے آٹھ پیس بریڈ کے جس کا براؤن پاٹ ہم نے الازہ کر دی ہے اس میں یہ ڈال دی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا چینی کا شیرہ وہ میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں کہ چینی کا شیرہ تقریباً آدھا پونہ کپس میں آ جاتا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیں اس کی خشبوہ بہت اچھی بنتی ہے اور اس کی پانی میں پکڑ بھی بن جاتی ہے یہ ہم کھڑے پانی کے لیے دریاں میں ڈیم میں ہر جگہیں استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو پانی ایڈ کر کر دکھاتا ہوں اسے ہم جتنا زیادہ ملیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اچھا ریزلٹ ہوگا جی ویورز یہ آٹھا تیار ہو گیا اب میں آپ کو اس کو کنڈی پر لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے کنڈی اس میں چھپا دیں ہم اور یہ ایسے اس کے گولی بن جاتی ہے دیا دیکھیں جی ویورز یہ گولیاں تیار ہو گئی ہیں اس سے رہو مراک گلفان پھیل سب لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے اچھی بائٹ پر لے کے آوں گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ